دوستو بہت کمجور امیونٹی کے چلتے آنکھناک اور جبروں پر بلیک فنگس کے معاملے آج کل بہت زیادے چرچاؤں میں ہیں آپ جہاں بھی دیکھیں گے میڈیا میں نیوز میں بس بلیک فنگس بلیک فنگس کی ہی چرچائیں ہو رہی ہیں دوستو کرونا سے تباہی کے بیچ میکر مائکوسیس یعنی بلیک فنگس کے بڑھتے معاملوں کا پتہ لگانے کی کافی کافی کوشی سے کی جانے ہیں لیکن دوستو سچا یہ ہے کہ یہ بہت ریر بیماری ہے اس سے ڈرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے اتنی آسانی سے یہ ہوتی بھی نہیں ہے اور یہ اس کو ہوگی جس کا کوویڈ بہت سیویر ہو گیا ہو یا جس نے سٹروائیڈ کی کافی ماترہ لی ہو اور اس میں سے بھی کچھ پیسنٹس ہیں جن میں یہ ہونے کے چانسز ہیں لیکن آج کل ٹی وی چینلز میڈیا میں ڈاکٹرز کو بیٹھا کر ڈسکسن کرتے ہیں اور یہ بار بار دکھا دکھا کر پہلے ہی پیسنٹس کی امنٹی ڈاؤن تھی اور ان کے من میں سک پیدا ہو جاتا ہے اور بھی ان کی امنٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے یہ میکرمائکوسیس کن لوگوں کو ہے خطرہ کیا ہے اس کے لکچن انسان کیسے بنتا ہے اس کا شکار اسے کیسے بچیں کیا کریں کیا نہ کریں ان سبھی پوائنٹس کو سمجھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا فرنٹس تو کیا ہے میکرمائکوسیس میکرمائکوسیس یا بلیک فنگس ایک ایسا فنگل انفیکشن ہے جسے کورونا وائرس ٹریگر کرتا ہے کوویڈ ڈائنٹین ٹاسک فورس کے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں میں آسانی سے فیل جاتا ہے جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی بیماری سے جوج رہے ہوں اور جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ انفیکشن لڑنے کی شمتہ کافی کم ہو جاتی ہے اور کن لوگوں کو ہے اس سے خطرہ انڈین کانسیل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق کچھ خاص کنڈیشن میں ہی کورونا کے مریضوں میں میکرمائکوسیس کا خطرہ بڑھتا ہے انی انتری ڈائیبیٹیز اسٹرائیڈ کی وجہ سے کمزور ایمینٹی لمبے سمیتک آئی سیو یا اسپتال میں داخل رہنا کسی انی میماری کا ہونا یا کینسر یا گمبیر فنگل انفیکشن کا علاج کے معاملے میں بلیک فنگلس کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اور کیا ہیں اس کے لکشن بلیک فنگلس میں مکھی روپ سے کئی طرح کے لکشن دیکھے جاتے ہیں دوستو آنکھوں میں لالپن یا درد بکھار سردرد خانسی سانس میں تکلیف الٹی میں خون یا مانسک استطیق میں بدلاؤ سے اس کی پہچان کی جا سکتی ہیں اس لئے ان لکشنوں کو بارگی سے گوھر کرنا چاہیے آپ کو کیسے بنتا ہے پیشنٹ اس کا سکار بلیک فنگلس مریج کی سکن پر بھی وکسیت ہو سکتا ہے سکن پر چوٹ رگڑ یا جلے ہوئے حصے سے بھی یہ سریر میں داخل ہو سکتا ہے اس سے کیسے بچیں بلیک فنگلس سے بچنے کے لیے پیشنٹ جو ہے دھول والی جگہوں میں ماسک پہن کر رہے ہیں مٹی یا کائی یا کھا جیسی جگہوں کے نزدیک جاتے وقت جوتے گلوز فل سلیف کی تی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ساف سفائی کا ویشیز دھیان رکھیں اور ڈیابیٹیس پر کنٹرول ایمینو موڈیلیٹنگ جو ڈرگ ہیں یا آپ بول سکتے ہیں اسٹرائیڈ کا کم سے کم استعمال کریں گے تو اس سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا ہے اور اسٹرائیڈ کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اسٹرائیڈ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی سلاحہ پر ہی کریں اوکسیجن تھریپی کے دوران جو پانی کا استعمال ہوتا ہے وہ دھیان رکھیں کہ ساف پانی کا ہی استعمال کریں انٹی بارٹیکس یا انٹی فنگل دواوں کا استعمال جرورت پڑھنے پر ہی کریں اور کیا نہ کریں بلیک فنگس سے بچنے کے لیے اس کے لکچڑوں کو بلکل نظر انداز نہ کریں یدی ڈاکٹرز اس کا ترنت علاج کرنے کے سلاحہ دے رہے ہیں تو اس کو اگنور نہ کریں اور دوستوں انت میں یہی اپنے درشکوں کو کہوں گا کہ اچھا کھاؤ اچھا سوچو سکاراتمک رہو اپنی امنیٹی کو ٹھیک رکھو اور یہ وشواس رکھو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا دوستوں جاگرکتا اور سرواتی لکچڑوں کی پہچان کر اس کے خطرے سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں آپ کو نیچ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار والوں کا دھیان رکھئے سکاراتمک رہیں جے ہن جے بھارت